اس مشن کو اپنے وجود میں سمو لیجئے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم اقبال کے جھنڈے کو ایک دفعہ پھر بلند کریں گے پاکستان کے جھنڈے کے علاوہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلام اس کی آئیڈنٹیٹی پاکستان کے علاوہ ہم کسی اور شناخ کو تسلیم نہیں کرتے کسی لسانی کسی صوبائی کسی فرقہ واریت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے پاکستان کا شاندار ترین مستقبل ہے انشاءاللہ نہ وہ ملک ٹوٹے گا نہ اس ملک کو بکھرنا ہے اس نے بڑھنا ہے اس نے اروج حاصل کرنا ہے اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اب جو سوال ہو بسم اللہ ہم اس کے لئے تیار ہے میں سوال پوچھوں گا جو پولٹیکلی انکریکٹ ہوگا اس آہوز میں چالیس لاکھ لوگ پاکستان بنا تھے شہید ہوئے تھے اس ملک کے لئے ہم اس پہ بہت زارو کتار ہوتے ہیں فیل کرتے ہیں لیکن کیا جب ہم انڈین بلاؤگرز کے ساتھ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں یہ غلط ہے کہ یہ کام مسلمانوں نے دھپٹے سب سے پہلے جب کلکتہ میں قتل عام ہوا تھا تو شاید یہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا کیا یہ غلط ہے کہ جب تارک بن زیاد نے اپنے جہاز جلائے تھے سپین میں اور جب وہاں سے چار سو پرنسس کو اپنے گھوڑوں کے پیچھے بانکے لائے تھے ہم مسلمان فخر کرتے تھے جب موسیٰ بن نصیر نے فاتح مصر ہیں انہوں نے میڈیٹرینین سی میں اپنے گھوڑے ڈالے تھے اور کہا تھا کہ بحر الظلمات میں دھوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اس پہ ہم خوش ہوئے تھے لیکن افغانستان یا عراق میں اگر دو ملکوں کے اندر عیسائی فوجیں آتی ہیں تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے کیا یہ غلط ہے کہ شاید علامہ اقبال نے کچھ ایسے مشروعات پیتے تھے جن کے لئے جب ان سے پوچھا گیا کہ شاید یہ غیر اسلامی ہے تو انہوں نے خود یہ بات کہی تھی کہ میں مرد مردان نہیں ہوں تو کیا یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بابری مسجد کے تباہ انہیں پہ بہت افسوس کیا تھا لیکن جب محمد بن قاسم نے دیبل پہ ان کے مندر کو تباہ کیا تھا اس وقت ہم لوگوں نے بہت خوشیاں مرنائی تھی so is there in a hypocrisy over here or probably I am not educated enough please دیکھئے آئیے تہذیبوں کا توازم دیکھتے ہیں کیا مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک اندلوسیہ پر حکومت کی اور کیا شاندار تہذیب بنائی کہ پوری دنیا سے اس وقت کی سیولیزیشن اور انسان اندلوسیہ میں آنے کے بعد سائنس، ٹکنالوجی، عدب، تہذیب، انجنیرنگ، میتمیٹک سیکھا کرتے تھے اور آٹھ سو سال کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جب مسلمانوں نے یہودیوں یا عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہو یا کسی کو زبرستی مسلمان کیا ہو آئیے تھوڑا اس کے بعد کے وقت میں آتے ہیں کہ جب سلیبی فوجوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو مسلمانوں کو اس طرح زبا کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ رہا تھا اور نموے سال کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو ان کے نائٹس، ان کے سولجرز تک قبلاف کر دیا گیا اور ان کو سیف پیسج دیا گیا اور یہی صلاح الدین ایوبی ایک عیسائی عورت کے بچے کے گم ہو جانے کی اوپر اتنا آسوں سے روتے ہیں جب تک کہ اس کو تسلی نہیں دیتے خلافت عثمانیہ جب سپین سے مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے تو تین سو سال تک سپینش انکیزیشن کے بعد نہ سپین میں کوئی ازان دی جاتی ہے نہ کوئی مسجد قائم رہتی ہے نہ کوئی مسلمان باقی رہتا ہے ان یہودیوں کو جن کو عیسائی دنیا میں مار مار کے نکالا جاتا ہے اس کو خلافت عثمانیہ پناہ دیتی ہے اور یہودیوں نے زندگی میں اپنی تاریخ میں کبھی اتنا آمن اور سکون عیسائیوں کی دور میں حاصل نہیں کیا جتنا وہ مسلمانوں کے ساتھ حاصل کرتے ہیں مسلمانوں نے جب حجاز سے نکل کر پرشن اور رومن امپائر سے ٹکرائے تو وہ مقابلہ برابری کا مقابلہ تھا آگے بھی پرشن اور رومن امپائر نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھی دنیا کی آلہ ترین تہذیبیں تھی آلہ ترین سیولیزیشنز تھی اور جو حکمتیں اور جو اس وقت کی جنگوں کے جو رواج سے اور جو طریقہ کار تھے مسلمانوں نے کبھی بے گناہ عورتوں بچوں بوڑوں کی نسل کشی نہیں کی ہندوستان میں ایک ہزار سال ہم نے حکومت کیے لیکن ہم نے جب بھی ہماری تلواریں ٹکرائی ہیں ان کی فوجوں کے ساتھ ٹکرائی ہیں اور اس وقت کے دور کے مطابق جو رواج تھے وہ تھے لیکن جب مسلمانوں نے ایک ہزار سال کی حکومت قائم کی کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے جب تلوار کی زور پر ہم نے کسی مرد کسی عورت کسی بچے کسی بوڑے کو زبا کیا دنیا مانتی ہے کہ سب سے زیادہ ٹولرنٹ محبت کرنے والی پیار کرنے والی درگزر کرنے والی ریاستیں انسانیت نے اس وقت دیکھی ہے جب مسلمان اللہ کے دین پر شریعت پر قائم رہ کر حکومتیں قائم کرتے تھے پاکستان ہم نے تلوار کے زور پر نہیں بنایا ہم نے ایک روحانی طاقت سے آپ کے ذریعے ایک قوم کو زندہ کیا جس قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر ممکن قیمت ادا کریں گے اس خواب کی تعبیر کے لیے جو علامہ اقبال نے دیکھا انیس سو تیس میں انیس سو چالیس میں خواب نہیں دیکھا ہم نے انیس سو چالیس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ارضی رکھ دی کہ اس پہ محر لگا دیجئے آپ کے بندوں کی یہ رضا اور اس کی تکمیل پھر سات سال کے بعد انیس سو سنتالیس میں ہوتی ہے یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے اس فسادوں کا جو مسلمان فوجوں کا دشمن کی فوجوں کے ساتھ ہوتے تھے جو محمود غزنوی ان کے عالی ترین حکمرانوں اور فوجوں کے ساتھ ٹکراتے تھے یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے کہ جب چالیس لاکھ نہتے مرد عورتیں اور بچوں کو لٹا کے زبا کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا گجرات کے مسلمانوں کو زبا کیا جائے کشمیر کے مسلمانوں کو یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے کہ ہم نے بھی وہ ظلم نہیں کیا ہم نے نہیں کیا وہ ظلم ہماری تلواریں فوجوں سے ٹکرائیں اور وقت کے رواج ایسے ہی تھے ہم نے عورتوں اور بچوں کو کبھی زبا نہیں کیا جو اخلاقیات جو اقدار جو ویلیوز ہم نے قائم کر کے دیں انیس سو پینٹس میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے پہلی مرتبہ ایک ہزار سال کے بعد کانگریس کو ہندو زائنسٹ کو موقع ملتا ہے اپنی حکومت بنائیں اس وقت جب برٹیش امپائر اپنی جگہ موجود ہے وہ تو لوکل الیکشنز تھے چند صوبوں میں ان کو حکومتیں ملی تھیں کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کے زبیہ پر پابندی نمازوں پر پابندی مسجد پر پابندی بند ماترم پر حکم اذان دینے پر پابندی شدی تحریک مسلمانوں پر دہشت تاریخ کر دی جاتی ہے وہی سب کو جو اس سے پہلے چادہ باون کے فورٹین نائنٹی ٹو کے بعد جو سپینش انکوزیشن میں مسلمانوں کو اندلوسیہ سے نکالا گیا تو کیا حشر کیا گیا تھا نائنٹین تھرٹی نائن میں جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو قائد عظم جو ظاہرن دنیا جن کو سیکلر کہتی ہے اندر سے تو وہ ہم سے سب سے بہتر مسلمان تھے جن کو ظاہر میں دنیا سیکلر کہتی ہے قائد عظم نے کہا اپنی قوم سے یومِ نجات مناؤ آج کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان ناپاک لوگوں سے ہماری جان چھوٹی ایک ہزار سال کے بعد جب پہلی دفعہ چار سال کے لیے کانگریس کا حکومت ملی تو آپے سے باہر ہو گئے کوئی کمپیرزن نہیں ہے ہمارا اور ان کا اللہ کے فضل سے ہماری تاریخ گواہ فتح مکہ سے لے کر پاکستان بنانے تک کہ جب اللہ نے ہمیں اختیار اور اقتدار دیا ہے ہم درگزر اور معافی کرنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں اور جب ان کو اختیار اور اقتدار ملائے انہوں نے مسلمانوں کی جڑ نکال دی پاکستان ہم نے عشق اور جنون سے بنایا ہے تلواروں کے زور پہ نہیں ہمارے بڑوں نے ادا کی جس کی وجہ سے حکومت ہمارے ہاتھوں سے گئی یہ ایک کفارہ تھا جو پوری قوم نے دیا ہم اس پر روتے نہیں ہیں ہم کوئی معتم نہیں کر رہے اس کے اوپر وہ فخر ہے شہدہ دینا ہماری تاریخ ہے ہم صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس خون کی بہت اہمیت ہے اس سے خیمت نہ کیجئے گا ہم نے کبھی اپنے شہدہ پر معتم نہیں کیا نام کریں گے یہ ہمارے سینے کا تاج ہمارے یابروں ہیں وہ شکریہ